اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین عمران خان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی اس کو میں کہوں گا کہ ان کو ایک بہت بڑا ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے اس فیصلے میں بڑی تاخیر ہوئی یا بڑے گھنٹے لگے اس کو بہت زیادہ لوگ اس سے پور امید نہیں تھے لیکن بالاخر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے تمام تر امیدیں جو تھی حکومت کی پی ڈی ایم کی ان کو تہس نہس کر دیا ہے فیصلے کے مطابق اب حکومت پابند ہے اس نے نوے روز کے اندر اندر الیکشنز کروانے ہیں اگر حکومت نوے روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے گی تو یہ نہ صرف توہین عدالت ہوگی بلکہ ان تمام قوتوں کے خلاف آرٹیکل چھے لگے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے حکومت کیسے یتیم ہوئی ہے یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس فیصلے کے بعد اب آپ دیکھیں گے چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئیں گی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ فیصلہ آنے کی اور اس فیصلے کی جو اس کے نتائج یہ اس کے اثرات ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کی اوپر اچھے پڑنے والے ہیں اور کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں یہ فیصلہ آتے ہوئے ایک چیز تو یاد رکھیں کہ سب سے بڑی چیز جو سمجھ آتی ہے یہ فیصلہ آتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے لگتا یہ ہے کہ نون لیک کے جو سر کے اوپر ایک دست شفقت رکھا ہوا تھا وہ اٹھا لیا ہے یہ چیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی پاورفل ہے اس چیز میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے ایک سال میں یہ چھ سات آٹھ ماہ میں کم از کم ایک بدترین دور دیکھیں اپنی پوری شاید ان کا جو پوری ایک لائف سائیکل ہے اس کا ایک بدترین دور ہے جس سے وہ لوگ گزریں تو اس کے بعد انہوں نے یہ تیک کیا تھا کہ اب وہ نیوٹرل رہیں گے یہ چیز بھی سامجھ آتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو اس سے ایک چیز جو مجھے سامجھ آتی ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ حکومت شاید اسٹیبلشمنٹ اب اس حکومت سے تنگ آگئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ اب الیکشنز کے لیے ایک سازگار محول چاہتی ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ الیکشنز نہ ہوں تو یقین مانے یہ فیصلہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں اس سے یہ مجھے وائبز آتی ہیں مجھے نہیں پتہ بیک دا سکرین کیا چل رہا ہے پسے پردہ کیا کون سے پاورفل لوگ کیا سوچ رہے ہیں لیکن اس فیصلے سے یہ ایک امید قائم ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے کم از کم اس حد تک نیوٹرل ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ اب یہ بات سمجھ گئے کہ جس تباہی کے دھانے کے اوپر حکومت اس ملک کو لے کر آگی ہے اس کے بعد اگر حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا ادارے کے اوپر ایک دفعہ پھر چیزیں وہی شروع ہو جائیں گی تو یہ میری انڈسٹیننگ ہے یہ میری فیلنگ ہے ضروری ہی آپ اس کے ساتھ اگری کرتے ہوں لیکن یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اپسٹ ہے حکومت یہ سمجھتی تھی کہ الیکشنز دو ہزار پچیس تک بھی لے ہوں گے یہ آج کی بات ہے آج ایک جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ الیکشنز دو ہزار پچیس تک لے کے جائے یہی پہ ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی مدت جب پوری ہوگی تو اس دوران ہی وفاق سے پی ڈی ایم کی حکومت بھی نکل جائے گی اور پھر کوئی ایک ایسا ٹیکنو کریٹ یا ایک سیمی مارشل لا ٹائپ چیز کوئی نافذ کر دی جائے اب یہ باتیں آف وائن تو بہت زیادہ چل رہی ہیں لیکن اس دوران فیصلہ محفوظ ہوتا ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جب فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو اس میں بہت زیادہ کوئی اچھے کی امید نہیں ہوتی یا فیصلے کو تبدیل کروایا جا رہا ہے لیکن جو دو فیصلے آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں ایک فواد چودری کے حوالے سے اور دوسرا یہ جو فیصلہ ہے جس میں کہا گیا لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کہ پنجاب کے اندر جو زیمینی الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز اب اس کو کہا جائے گا وہ دوے روز کے اندر اندر ہوں اب اگر گورنر صاحب اس کی اوپر تاریخ نہیں دیں گے ظاہر ہے ان کے اوپر بھی آرٹیکل چھے لگ سکتا ہے اگر اس سے کوئی فرار کی کوشش اختیار کرے گا ایون الیکشن کمیشن کرے گا جس کو اپنے منشی کے لائے جانے کی اوپر بہت زیادہ پریشانی تھی اور بہت زیادہ غصہ تھا اب اس کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کر سکے ہاں یہ چیز ضرور ہے یہ چیز ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے اور آج چیف جسس نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اسی الیکشن کمیشن نے تو اس وقت کہا تھا لے کیا تو ایکسپوز تو سب ہوئے لیکن اس فیصلے سے ایک امید جا گی ہے ان تمام لوگوں کو جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن ہیں یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا پریکٹیکلی میں اس کو عمران خان کی سب سے بڑی وکٹری اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک تحریک انصاف قومی سملی سے باہر نکل گئی اب وہ واپس آنے کی انہوں نے کوشش کی ایک اچھا فیصلہ ان کے حق میں آیا کہ وہ دوبارہ اب ان کی جو اسطیفے تھے وہ اس کی منظور کرنے کا پروسس تھا اس کو بھی رکا گیا اب یہ جو الیکشنز تھے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اس سے زیادہ امید نہیں تھی لوگوں کو کہ یہ ہوں گے ایون خود تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ الیکشنز ان کو نہیں دیے جارے لیکن یہ اپشن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے عدالتوں کا وہ عدالتوں کے اندر گئے ان کو ریلیف مل گیا عدالتوں سے تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملنا اس بات کی نوید ہے کہ الیکشنز ہوں گے اب اسلامباد کے اندر آ جائے اگر حکومت اس کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے آ جائے اور حکومت الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ بھی کلوا دے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے سامنے کے الیکشن کمیشن کہے آ کر کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے تو تو بھی ان کی بات نہیں سنی جائے گی چونکہ انہوں نے چیف جسٹس کے روسٹم کے اوپر یہ کمیٹمنٹ دی تھی کہ وہ سپٹمبر میں الیکشنز کروا سکتے اور شاید اس وقت یہ بھی ایک وجہ تھی جب عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا یہ تمام لوگوں کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا تو سپریم کورٹ الیکشنز کی بات اس وقت بھی کر رہی تھی اور عمر اطاب اندیال نے بارہا یہ بات کہی کہ آپ الیکشنز ہونے دیں لیکن اس وقت شہباز شریف نے کہا تھا کہ الیکشنز نہ کروائیں عدم اعتماد کروائیں ہم اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے اور اس وقت جو الیکشن کمیشن تھا چیف الیکشن کمیشنر جب سپریم کورٹ میں گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے ہم سپٹمبر میں الیکشنز کروا دیں گے تو آپ عمر اطاب اندیال کے ہوتے ہوئے یہ اتنی آسانی سے وہاں سے بھی باہر نہیں نکل سکیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا طریقہ انصاف کو اس کا فائدہ طریقہ انصاف کو یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ آج کل دیکھیں آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں وہ بولز کے لیے پاکستان میں الیکشنز اگر آج ہوتے ہیں تو وہ رتائج کو پریڈٹ کرنا اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا وہ بہت آسانی سے آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر عمران خان جیت جائے گا اب اگر پنجاب کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو اور آپ الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو عمران خان الیکشنز جیتے گا پنجاب سے بھی مارجن سے جیتے گا اور کیپیکیس سے بھی مارجن سے جیتے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ دو صوبے جب عمران خان اس میں حکومت بنا لے گا تو یہ پی ڈی اے میں فورڈ نہیں کر سکتی یا تو ان کو مجبوراً اسمبلی سے باہر نکلنا ہوگا پورے ملک میں الیکشنز کروانے ہوں گے یا وہ کوئی اور قانونی حربہ استعمال کریں گے لیکن یہ ان کو کسی صورت سوٹ نہیں کرے گا کہ دو صوبہ میں عمران خان کی حکومت ہو وہ وفاق کو لے کر اسلامباد کے ستائیس کلومیٹر کی اوپر حکومت کرے اور دن بہ دن زلیل ہوتے رہے عمران خان نے اسمبلیے توڑ دی کوئی آپ کو مہگائی کی ریزن عمران خان نہیں قرار دے رہا ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اس کی وجہ کوئی آپ کو یہ نہیں بتا گیا کہ عمران خان ہے پنجاب ہے یا ایون کیپیک ہے ستائیس کلومیٹر کی حکومت نے پورے ملک کا بیڑا گرگ کر دیا مطلب انتہا یہ ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں در علیف بھیجنے کے لیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا تو اس سے تیریک انصاف کو فائدہ جو ہونے وہ یہ ہے کہ جب پھر جرنل الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے نشستوں کے اوپر ہیں آلریڈی پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہوگی کیپیکے کے اندر ان کی حکومت ہوگی تو اس وقت کیسا فیلنگ ہوں گی ان کی اس حکومت کی جب یہ الیکشن میں جا رہے ہوں گے یہ اس وقت الیکشن میں جانا کیا ایفورٹ کر سکتے ہیں یہ سب ان کو پتا ہے اس لیے یہ کوئی نیا فارمولا بنانے کے اوپر غور کر رہے ہوں گے یا این ممکن ہے کہ اب پی ڈی ایم وفا کی حکومت سے باہر نکل جائے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ